اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج بنانے والے ہیں آلو گوشت کوکر میں پہلے ایک کپ کل شامل کریں ساتھ ہی ایک کپ سلائس میں کٹی ہوئی پیاس شامل کریں اور اچھی طرح پیاس کو سرخ کر لیں جب پیاس اچھی طرح سرخ ہو جائے تو پھر تیل سے نکال لیں اب تیل میں شامل کریں چھے عدد سبز لائچی ایک بادیان پھول اور دو تیز پتے جب کڑکڑا جائیں تو پھر شامل کریں گوشت گوشت لیا ہے میں نے دو کلو اب اس کو اچھی طرح پھونیں گے جب تک گوشت بھونتا ہے ہم اس کے مسالے باقی مسالے پیس لیتے ہیں جس میں لیا ہے میں نے آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ ایک چائے کا چمچ زیرہ دو عدد دارچینی آدھا چائے کا چمچ جواتری دو عدد بڑی لائچی چھے عدد لونگ اور چنے کی دال کے برابر لیا ہے جائفل سب مسالوں کو اچھی طرح پیس لیں جب گوشت بھون جائے تو پھر اس میں شامل کریں دو کھانے کے چمچ عدد لسن پیسٹ مزید گوشت کو بھونیں اب ٹماتر پانچ عدد ٹماتر لیں بلینڈر جگ میں ڈالیں اور ساتھ ہی سرخ کیوئی پیاس شامل کر دیں اور پیسٹ بنا لیں جب عدد لسن اچھی طرح پک جائے تو پھر شامل کریں ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ بھونا کھٹا دھنیا دیڑھ کھانے کا چمچ سالن مسالہ شامل کریں اور اچھی طرح بھونے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کریں مزید بھونے پانی اس لئے شامل کیا کہ مسالے جلے نہیں جب اچھی طرح مسالے بھون جائیں تو پھر ٹماٹر کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ شامل کر دیں پکائیں اچھی طرح اب گوشت گلنے کے لئے پانی شامل کر دیں ڈیڑھ گلاس جب گوشت اچھی طرح گل جائے تو جو مسالہ ہم نے گرم مسالہ پیسا تھا وہ شامل کر دیں مزید تین سے چار منٹ بھونے پھر ڈیڑھ کپ دہی شامل کریں اور اچھی طرح پکائیں جب اچھی طرح دہی پک جائے تو پھر آلو شامل کر دیں میں نے ڈیڑھ کلو آلو لیے ہیں اچھی طرح بھون لیں آلووں کو مسالے میں ساتھ چھے سے سات عدد ہری مرچے شامل کر دیں اور پھر اتنا پانی شامل کریں کہ آلو بھی نرم ہو جائے اور گریوی بھی آپ کی مرضی کی رہ جائے نمک ٹیسٹ کٹ کے سیٹ کر لیں آلو گوشت بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی